بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچیں کہ آج جو ہم کر رہے ہیں اپنے ملک سے اس کا اگلے دس سال میں اگلے بیس سال میں اور اگلے پچاس سال میں کیا ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اگلی دنیا کے لیے آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے تو اس طرح اپنی زنگی گزارو کیونکہ آپ نے کل مر جانا ہے تو آخرت کے لیے آج سے سوچو کہ آپ نے اپنے عمال کیسے ٹھیک کرنے ہیں لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی کہ جو آج آپ کر رہے ہیں اس کا کیا اس زمین کے اوپر اللہ کی دیوئی زمین ہمیں ہے اس کو پر کیا اثرات آئیں گے اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے ستر سال میں اس حدیث کے اوپر بلکل عمل نہیں کیا ہم نے نہ اپنی آخرت کی فکر کی اور نہ ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو جس بے دردی سے اپنے درخت کاٹ رہے ہیں اپنے جنگلات ختم کر رہے ہیں اس کا ہمارے آنے والی نسلوں کے پر کیا نقصان ہوگا اور وہ سب سے زیادہ واضح آج لہور میں ہے کیونکہ میں لہور میں بڑا ہوا تو آپ یقین کریں کہ وہ جو لہور تھا ایک گارڈن سٹی کہی جاتی تھی اور وہ پشاور کبھی یہی تھا پشاور کو بھی گارڈن سٹی کہتے تھے اور آج وہاں جو پلوشن ہے جو آلودگی ہے وہ اتنا نقصان دے ہے ہمارے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ایک اندازے کے مطابق جس لیول کی پلوشن ہے اس وقت لہور میں کراچی میں اور اس کے بعد پشاور میں اس سے انسان کی زندگی ایوریج پہ اور آسد گیارہ سال کم ہوتی ہے اور خاص طور پر بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے بہت برے اثرات ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے بیس سال میں ستر فیصد لہور کے درخت کار دی ہے تو وہ جو کانکریٹ جو سمنٹ کا جنگل بن گیا اب اس کے اثرات تو آنے تھے تو جو آج ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے لہور میں پچاس سائٹس ہم نے یہ علاقے ڈھونڈے جس میں یہ جو میاواکی یہ ایک ٹیکنیک ہے جو جپان میں نکالی گئی تھی کہ ایک ایسا جنگل جو کہ بڑی تیزی سے اکتا ہے جو کہ آج ادھر شروع کیا گیا پہلا سائٹ ہے یہ اسلامباد میں تو پچاس لہور میں وہ سائٹس چونی ہیں جس میں جنگل دس سال میں وہ جنگل اک جاتا ہے جو عام طور پر تیس سال لگتے ہیں اس کو اور وہ آکسیجن بھی زیادہ دیتا ہے باقی جو عام جنگل سے اس کی یہ خاص ٹیکنیک ہے تو یہ آج پہلا ہم نے سائٹ چونی ہے اسلامباد میں یہ جو پلانٹیشن کا یہ جو مہینہ ہے اس پہ بیس اور سائٹس پہ اس طرح کا جنگل ہو گائے جائے گا